نحمدہ و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سمینِ کرام آج ہم آپ کے لئے عمران اسلامیک سٹوڈیو پر جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ کوئی ویڈیو عام ویڈیو نہیں ہے بلکہ ساتھیوں کے طرف سے آئے ہوئے میل اور ساتھیوں کی طرف سے آئے ہوئے کالیں اور کمنٹ سیکشن کے اندر جو سوالات کیے گئے ان کا جواب ہے معزز سمینِ کرام پچھلی جو ہم نے ویڈیو بنائی بیروزگاری کو کیسے ختم کیا جائے اس کے لئے وظیفہ بتایا تھا کہ بھئی بیروزگاری کو اس طریقے سے ختم کیا جائے گا تو اس پر کئی ساتھیوں نے یہ کمنٹ کیے کہ حضرت آپ نے بیروزگاری کے خاتمے کے لئے تو بتا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ ایک آدمی جو جس کو روزگار نہیں مل رہا نوکری نہیں مل رہی اور ادھر ادھر وہ گھومہ پھرتا ہے کبھی کس دفتر کے چکر لگا رہا ہے کبھی کس دفتر کے چکر لگا رہا ہے دفتروں کے چکر ہی لگا رہا ہے لیکن اسے نوکری نہیں ملتی انٹریو میں جاتا ہے لیکن کوئی اسے پوچھتا نہیں تو معذر سمینے کرام آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انٹریو میں جانے سے پہلے اور پھر انٹریو کے وقت جس وقت آپ گھر سے نکلیں گے پھر اس وقت آپ کیا پڑھیں گے بڑا زبردست وظیفہ ہے اس وظیفے کو اگر ایک آدمی کر لے تو یقین جانئے کہ ایک مہینے کے اندر اندر اللہ رب العزت اسے اس کی مرضی کا روزگار عطا فرمائیں گے جو نوکری وہ چاہتا ہے وہ اسے اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے اور اس کے ساتھ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے کہ میرا جو مالک ہے بوس ہے وہ مجھے ملازمت پہ اس نے تو رکھ لیا لیکن مجھ سے خوش نہیں ہے مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہا مجھ سے صحیح طریقے سے برتاؤں نہیں کر رہا اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آ رہا تو اس کے لیے کیا کرنا چاہئے تو معذر سمینے کرام اس کے لیے بھی یہی وظیفہ ہے اگر اس وظیفے کو وہ کر لے گا تو انشاءاللہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ملازمت کے اندر جو ہے وہ اس کو سکون عطا فرمائیں گے تو وقت ضائع کیے بغیر آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف تو وظیفہ کیا ہے جو آدمی کسی دفتر کی طرف جا رہا ہے اور اسے نوکری نہیں مل رہی نوکری کے لیے جا رہا ہے ملازمت کے لیے جا رہا ہے انٹریو کے لیے جا رہا ہے تو میرے بھائی اس کو چاہیے کہ پہلے یا لطیفو یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے یا لطیفو یہ اس کو وہ سے چاہیے کہ ایک ہزار بار یا لطیفو پڑھے ایک ہزار بار اس کا ورد کرے صبح کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اب آپ دیکھ لیں کہ ان وظائف کے لیے ضروری ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھے جب انسان پانچ وقت کی نماز پڑھے گا تو اللہ کی معیت اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ویسے ہی آ جائے گا ویسے ہی اس کو سکون مل جائے گا لیکن یہ وظیفہ جب کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی جو پرشانی ہوگی وہ دور کریں گے تو کیا وظیفہ ہے یا لطیفو ایک ہزار بار اس کا ورد کرتا رہے سات دن یا اکتالیس دن اور پھر جب انٹریو کے لیے جا رہا ہے گر سے نکر رہا ہے تو کیا پڑھنا ہے یا عزیزو یا عزیزو پڑھنا ہے یہ اللہ رب العزت کا نام ہے تو اس کو تین سو تیرہ مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے جب وہ یہ یا عزیزو کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ جس ملازمت کے لیے جا رہا ہے جس انٹریو کے لیے جا رہا ہے ضرور اس انٹریو میں وہ سیلیکٹ ہوگا ضرور اسے وہ نوکری ملے گی اور جو مالک سے پریشان ہے جو مالک سے کہ بھئی اس کا بوس اس کا مالک اسے تنگ کر رہا ہے تو اسے چاہیے یا عزیزو یا عزیزو کو تین سو تیرہ مرتبہ صبح بھی اور شام کو بھی اب وقت تعییہ نہیں ہے کسی جگہ بیٹھے نہیں چلتے پھرتے بھی پڑ سکتا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا استغفار بھی کر لے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے اور اسی طرح بہترین اور پیاری ویڈیو کے لیے عمران اسلامک سٹوڈیو کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ایسے ہی اچھی ویڈیو آپ تک پوائنٹی رہیں ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر کرنا ہماری ویڈیو کو نہ بھولیے